اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم یعنی آشورے کا جو دن ہے اس دن کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاتا ہوں اور دس خصوصیات بتاؤں گا آپ کو نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دس محرم میں یعنی آشورے کے دن قبول ہوئی ہے یہ بات تفسیر کرتبی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو بائیس امدت القاری جل نمبر گیارہ صفہ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ موجود ہے نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیرون سے نجات ملی ہے اسی دن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خصی میں انہوں نے دس محرم یعنی آشورے کے دن کا روزہ رکھا یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر دو ہزار چار پہ فتح الباری جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو دس پہ مل جائے گی نمبر تین اسی دن یعنی دس محرم جسے ہم آشورے کا دن کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور آپ کو رب العزت اللہ تعالی سے ہم کلامی نصیب ہوئی یہ بات لطائف المعارف میں لطائف المعارف کتاب کا نام ہے صفہ نمبر اکتیس پہ مل جائے گی نمبر چار حضرت سلمان علیہ السلام کو اسی دن یعنی دس محرم جسے ہم آشورے کا دن کہتے ہیں بادشاہت اور رسالت نصیب ہوئی یہ امدت القاری میں لکھا ہے جل نمبر گیارہ سپہ نمبر ایک سو اتھارہ پہ اور اسی دن نمبر پانچ بتا رہا ہوں نمبر پانچ اسی دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی تو انہوں نے اس خسی میں دس محرم یعنی آشورے کا روزہ رکھا یہ بات آپ کو فتح الباری میں جل نمبر چار سپہ نمبر تین سو دس پہ مل جائے گی نمبر چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی اسی دن ہوئی ہے یعنی دس محرم میں جسے ہم آشورے کا دن کہتے ہیں یہ بات آپ کو امدت القاری میں جل نمبر گیارہ سپہ نمبر ایک سو اتھارہ پہ مل جائے گی نمبر سات اسی دن قیامت قائم ہوگی یہ بات میں نے جو پڑھی ہے معارف القرآن میں لکھا ہے اسی طرح معارف الحدیث میں بھی موجود ہے جل نمبر دو سپہ نمبر ایک سو انتھانوے پہ اور اسی طرح نوزت المجالس میں جل نمبر ایک سپہ نمبر تین سو سنتالیس پہ بات اصل میں یہ ہے کہ یعنی دس محرم میں دس محرم یعنی آشورے کے دن جو قیامت قائم ہوگی اس کے متعلق کچھ اختلافات ہیں یہ آپ دھیان میں رکھئے گا نمبر آٹھ اسی دن یعنی دس محرم جسے ہم آشورے کا دن کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ ان کی جو قوم ہے ان کا توبہ جو ہے قبول ہوا اور عذاب سے اللہ تعالی نے نجات دی یہ بات جو ہے آپ کو لطائف المعارف میں صفہ نمبر تریپن پہ فپٹی تھری آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کر نمبر نو اسی دن یعنی دس محرم جسے ہم آشورے کا دن کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو گلزار بنا دیا گیا اور ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا خلیل اللہ ان کا جو لقب ملا ہے یہ اسی دن ملا ہے دس محرم میں یہ بات آپ کو خصوصیت ماہ محرم صفہ نمبر گیارہ پہ مل جائے گی نمبر دس اسی دن آسمان زمین اور قلم کی پیدائش کی گئی ہے اللہ تعالی نے جو آسمان زمین اور قلم کو پیدا کیا ہے اسی دن پیدا کیا ہے آپ اس کے متعلق کتابوں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی